بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا الحمد للہ الحمد للہ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره ونعود باللہ من شهور أنفسنا ومن سیئات عمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل يسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أعوذ باللہ من الشيطان رجیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصباً من الكتاب دعونا إلى كتاب الله ليحكم بينهم فما تغلى فريق منهم وهم ماردون ذلك بأنهم قالوا لم تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرّعوا في دينهم ما كانوا يفترين فكيف إذا جمعناهم اليمن لا ضيب فيه ووفيت كل نفسي ما كسبت وهل ما يظلمون مثلاً قرأ محمد الكتاب قرأ فعل ماضم محمد فائل الكتاب مفعول به منصوب جب وہاں سے فائل ہتا دیں گے تو وہ مفعول نائب فائل ہو جاتا ہے جب نائب فائل ہے اب وہ منصوب نہیں رہا فائل کے جگہ جب نائب مرکوع ہوگا پھر کہیں گا قرأ محمد الكتابا له قرأ الكتاب جب قرأ کہاں پڑھا دیا اس کا مطلب بھی پڑھنے والا ہے لیکن پردن ہے اس لئے کہتے ہیں مستقل تقدیره هو مذکر قرأ وإذا ہم کہتے ہیں قرأت تو فائل مستقل تقدیر ہیا معنیس جب یہاں اون کی اون کہا اس کا مطلب فائل ہے تو فائل کون ہے اللہ تعالی کتاب دینے والے اہل کتاب کو اللہ عبد العالمين مکمل کتاب نہیں نصیبا من الكتاب نصیب کا مطلب کچھ حصہ اوٹو نصیبا من الكتاب تحت شروع سے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ حصہ دیا وہ شروع سے مکمل کتاب دیا اللہ نے تورا یا انجیل تو پھر جب مکمل کتاب اللہ نے دی یہاں نصیب کیوں کہا معنیس حصہ ان کے پاس کتاب کی ہے مکمل کتاب نہیں وجہ وہ چین وجوہات ہیں ایک تو اس میں اپنے ہاتھ سے لکھ کر تحریف کر کے یحرفین اپنے جگہ سے ہٹا کے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں حالانکہ اللہ کی طرف سے مَنَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وہ اللہ کی طرف سے نہیں جوک گول رہے ہیں تو اس طرح کچھ ہٹا جی انہوں نے حقیقت کچھ پاکے اس کے لئے باقی رد دیا اور کچھ وَإِذْ أَخَذْنَا لِيْثَاقَ بَلِ إِسْرَائِيلًا وَبَعَثْنَا لِهُمْ اسْمَعَشْرَ نَقِيبًا لَعَنَّا هُمَّ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ تو اسی طرح حجت قائم کرتے ہیں وہ لوگ مکمل کتاب دن ہی تو ان اہلِ کتاب یا بھوٹ یا نصار جب ان کو دعوت دیتے ہیں کتاب کی طرح يَدْعَوْنَا إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ لِيَحْكُمَ فیصلہ سنانے کیلئے عدالت میں وہ فیصلہ ہوتے ہیں یہ آیات ناظر ہونے کہ اسباد المہین میں سے یہودی خیبر وہاں ایک یہودی ہے عورت اور ایک یہودی مرد آپس میں کچھ ارتکابِ زنہ ہوا اب یہ عورت اور مرد اعلی خاندان سے تعلق رہتے ہیں اس کی توراک میں رجم ہے تو عورت اور اس مرد کو بچانے کی فکر میں کیا کیا کرتی کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ کیس توجھ کرتے ہیں اور سبتہ وہاں کچھ نرمی ہم ملیں گے جہاں اس کی مفاد ہے وہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں باقی جو حقائق اس کے لئے نہیں آتے ہیں اب یہ جب آ گیا یہ کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولہ تو رسول مانتے ہیں یهود اس میں آپ فیصلہ سنا گئے وہاں جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصبتہ دیا گئے تو حضور نے کہا تمہاری کتاب کی حوالے سے میں فیصلہ کروں گا بلاغ نے انساء کی بات کی کہ توراک لاؤں بلاغ کون پرنیوالے ہیں عبداللہ ابن سوریہ ایک اس کے عالم جنگو جیم کی اچھے کاری ہیں ان کو لائیا اب وہ پرنا شروع کر دیا جہاں آیت الرجم موجود ہے وہاں ہاتھ رکھ دیا چھپا لیا کہ یہاں موجود کون ہے حضرت عبداللہ حبر من احبار اليہود تو اس لئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہے گا بلاغ کیا بلاغ جہاں آیت الرجم ہے اس نے ہاتھ رکھ کے چھپا دیا اس نے اس کی عدلہ جنگلہ کو پڑھ لیا تو بلاغ ہاتھ ہٹایا اب وہ پڑھ کے سناتے ہیں اس میں آیت الرجم موجود ہے یعنی قرآن میں جو حکم ہے تورات میں جہی حکم ہے اب جب یہ نہیں لیا بلاغ یہاں پر دیکھا رہے ہیں رہے کے ذریعات نہیں کہ اُن کے رسی یدعونا الٰہ کتاب اللہ اللہ یحکم بینہم جب اللہ کے حکم سنا دیا کیا ہو پر فِنَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِبُونَ تو انہوں نے کہا اب تو فائدہ کچھ نہیں ہے ہم جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حاصل نہیں ہوا یہاں درہ میں بیکار ہے ہاں واللہ چھلے گیا وہاں سے وَهُمْ مُعْرِبُونَ وَهُمْ مِعْرِبُونَ وہ پور پہ چلا گیا کیا کہہ کے بھی آئے لوگ قَالُوا اَنتَ مَحْسَنَ النَّارُ اِلَّا 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 مَعْدُوبَاتِ تو کیا ہو رہا اگر دین توراق میں یا انجیل میں دو ہے وہ دین نہیں ان کی پادری احباب یا رہدان جو کہتے ہی وہی دین ہیں توراق کو چھوڑ گیا رضیال الدین صرف سارے حل اور غب سر ہر حکم رضیال الدین کی ہاتھ میں ہیں کیونکہ علماء جو کہیں گے گوہ سو کیسا جنوست ہے تو ان علماء نے کہا چلو یہاں سے یہ رجم قائم کرنے کی ذریبت سننیمی ہیں یہ حکم دیرام کم کہہ رہا اس کے عالم یعنی یہ حکم دیرام جو حکم دیتے ہیں وہی دین ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ جو اللہ رب العالمین صورت وغا میں فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اقبابا من دین اللہ ویو اپنے احبار یعنی علماء اور رہبان کو رب بنا لیا الہ بنا لیا تو عزی بن حاقی کہتے ہیں یا رسول اللہ ورہبانہ بلے وہ لوگ تو اپنے احبار ورہبان کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ نے کہا وہ لوگ جو حکم دیتے ہیں یہ حلال یہ حرام ہے اس پر عمل کرتے ہیں آپ لوگ بلہا یہی تو اس کو رب بنا لیا آپ لوگ کیونکہ شریعت بنانا اللہ کا حکم اللہ کے علاوہ کسی کے حق نہیں ہے جو اپنے مرضی کسی بناتے ہیں تو اس کا مطلب اس کو رب مانتے ہیں تو اس لئے یہ لوگ کیا کہتے ہیں بلہا چھلو یہاں سے آپ یہاں رہنے کے علیوہ نہیں بس ہم جو بتا رہے ہیں آپ کو اس پر عمل کرے یہاں رجل کی کوئی ضرورت نہیں کیوں بلہا لن تمثن النار اللہ ایاما معدودات ہمیں قیامت کی دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی بلہا نحنو ادناع و عقود ہمیں عقوب علیہ السلام کے اعلاد ہیں ان کی نسل ہے اس لئے نحنو ادناع اللہ و احباب ہم اللہ تعالیٰ کی احباب ہے تو کون بھی اپنے حبید کو عذر دیتی ہی عذاب دیتی ہی احسن نہیں ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا صرف تن دن کیلئے ہم دوزف میں جائیں گے کونسی دن ہیں دس دن جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کر گیا تھا اس دوران بچڑا کے باتے جو شروع کی موسیٰ علیہ السلام بڑا بڑا اولی دن جو ہم جہنم کچھ عذیت ملیں گے اس کے بعد آزادی آئے سے لوگی سوال تو یہ ہے دس دن کیوں ایک دن بھی تم جہنم آگ برداشت کر سکیں گے تو اس لئے اور ایک لفظ کہا اس نے مولانی ہاں نے جہنم میں نہیں بیٹھا جائے گا صرف لمس تو ایک لفظ بھی کہتا دیا جائے گا لن تمس سنا لن نمخ الاننار نہیں کہا ہمیں آگر داخل نہیں کہا جائے گا صرف لمس ہے تمس سنا اور ایم ماجورہ کہاں گی آیات آپ کی لن تمس سنا اللہ ایاما معدودات وغرہ ہم کی دینہی ما کانو یفتر غرہ کیا ہے غرہ کی دو معنی ایک تو انسان کسی جنہی پر مغرور ہو جانا اور ایک غرہ کی مطلب دیارتوز بنانا نہیں دھوکہ دھوکہ ہر دیگر کہتا غرہ نہیں بھی کلام وہ اپنے نیتی بات سے مجھے دھوکہ دیا تو یہاں اللہ اللہ کے پیغرہ ہم کی دین ہی تو اس کے عوام الناس ہیں ان عوام الناس کو ان کے علماء نے دھوکہ دیا یہ کہہ کے کہ ہمیں دوئدک میں صرف لبس ہوگا اور اب چند دن کیلئے کوئی عذاب نہیں ہوگا ایک دھوکہ دینی ہوئی بات ہے اپنے عوام الناس کو یہ لبس کہہ کے دھوکہ دے کے اس کو دین سے ہٹا دیا گیا اس لئے وہ اللہ پر آتی تھی یہ کس دنہ پر کہہ رہے کہ ہم لن تمثلنا اللہ یا مادود کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب میں سب کو جمع کروں گا اس دن یعنی کامت دن جب سب کو ایک سرزنین تو سب کو اتتہ کروں گا اوہ دن کیا حشر ہوگا ان لوگوں کی دویے کونسی گرانٹی لیاتا ہم سے تو اوہ دن کیا حشر ہوگا ان لوگوں کی وہ افیت کل نفس مما کا سبت اور اس دن ہر نفس دو دو اعمال کر کے آیا اس دنیا میں اس کی ایک ایک ذرہ کے سنے ضرور ملاحی ہیں آپ دیکھیں یہاں اللہ رب العالمين اپنے دشمنوں سے بھی نائز ہم نہیں کرتے ہیں کافر اللہ کا دشمن ہے تو یہاں دشمن کے ساتھ جو اللہ تعالی عدل و انصاف سے کام کرنا اس لئے بلا ہم لائز لہ ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے کہیں ظلم کیوں نہیں کریں گے کیونکہ ظلم کون کرتے ہیں تنظر لوگ بغض رکھنے والے لوگ کیونہ رکھتے ہیں انتقام کی جذبہ رکھنے والے لگ ظلم کرتے ہیں جو انصاف پسند ہی وہ کبھی ظلم نہیں کریں گے پس یہ کہیں دائیو ظلم وہ لگ ظلم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ہم مالک الملک ہم دائیو ظلم کیسے ظلم ہوگا اس کے ساتھ انصاف کرنے والی کھو نیلے تو دیکھ جاؤ وہ مالک الملک جب مالک الملک ہے نہ اس کے کوئی کینہ ہے نہ بشمن لہما انتقام کی جذبہ کچھ نہیں ہوگی تو انصاف مالک ظلم بھی کسی کے اوپر نہیں ہوگا ان اللہ لا یعنی مفقال ذرہ ذرہ بھرہ بھرہ ظلم کس پر نہیں ہوگا اب کل کل کی تشریح پہلا بھی کر چکا ہوں اس میں کیا فائدہ ہے کیوں کہ کہتے ہیں کل بتا دیا اس لئے دوبارہ ٹائم زائے نہیں کریں اللہ ہم تشروع کرتے ہیں اللہ ہم نفس جلال جہاں اس المعارفہ سے شروع ہوتا ہے اِنَّا سَنَّا تَشَعِيدًا یا اَقْوَلِب خدیمی ہو سکتا ہے ٹھیک لیکن لفظ جلال ایک مخصوص اللہ تعالیٰ کا نام وہاں یا داخل ہو سکتا ہے اصل الہ اسم علم وعظ الہ وہاں الگا دیا معارفہ تو اللہ ہو گیا تو اب یہ اللہ نے یا یا را یا اللہ کہتے ہیں سار بلوے کہتے ہیں کمی نہیں کہتے ہیں یہ معیود ہے یہ غلط ہے یہ عجیب کیا کہیں یہ عظمت ہے اللہ تعالیٰ کو نام کے ساتھ جو معارفہ ہے اور یاد اجازے قبول ہوتا ہے اور کسی نام جو علم ہے قسم کے لئے اس کے ساتھ تا نہیں لگا سکتے تا یا تے زیدن عمرن اس عالم ہے نا واضح ہے تا زیدن نہیں کہتے ہیں وضید قسم کہانے کے لئے لیکن ٹا نہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کہا لیا جاتے ہیں تاللہ لآکیدن ناسمانکم بعدان تغلیم دیوہیم تاللہ لکس علم امکم ان تعملون اللہ کے نام کے ساتھ جو قسم اٹھا تھے وہاں تے بھی لگا سکتے ہیں دوسرے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے ہیں بسم اللہ ملانے کیلئے کل جگم ہے نا تو جگم جب اس کے آگلے حرف سے لے جاتے ہیں تے جگم ہوتا تو زیر آ جاتا ہوں اسی وجہ سے دو رہے ہیں ایک تو ٹھے قبول ہے یا جدہ بھی اسی لئے مقبول ہے تیسرا کیا ہے یا ندا کم ہتا کے میل داخل کرتے ہیں دیکھ یا اللہ یا کم ہتا کے میل لگا دیا بلا اللہ ہم جب اللہ ہم کہتے ہیں سنجو آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں یہ اور کسی کی میں جائز نہیں کہ عمران امہ نہیں کہیں گے نہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس لفظ کے ساتھ اس نام کے ساتھ یہ حقات میل نہیں کر سکتے ہیں اللہ ہم تو اس لئے آپ جہاں بھی اللہ کہیں گے آپ سنجو اے اللہ کہہ رہے ہیں ہم یا داخل ہے یا حقات نہیں لگا دیا اللہ مالک الملک ایک مالک ایک ملک ایک ملک ایک ملک مختلف پیرات اگر مالک کہیں گے اس کی مقابلے میں ملک بھی ہے ملک کیا چیز ہے اس مالک کی ہندر میں جو ہے آپ کی کار ہے سواری ہے گھر ہے کے گھر میں جو اسائش ہے ہر وہ چیز جو آپ کی محتحت ہے وہ ملک ہے آپ اس کا مالک ہو حاجہ مالک ہی املاک ملک ہو یہ آپ کی ملک ہے اب اس مالک جب دوسرا مالک بن جاتا ہے حاکم حاکم املاک اولی کے اوپر بھی مالک بن رہا حکومت کر رہے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں ملک اب یہ ملک کس پر ملک ہے جو مالک ہے پہلی ایسے کچھ چیزوں کے مالک ہے ان کا مالک یہ بن رہا جو ملک بن گیا اب ملک اور اس کے مات حق اتنے مالک ہے اور اس کے پر اتنے ملک ہے یہ سب کے اوپر جو مالک ہے اس کو کیا کہہ رہا ہوں مالک الملک ملک ملک اور ملک ملک کیا اس بادشاہ کی جتنا اس کے کنٹرول میں وہ سارا ملک ہے وہ ملک ہیں اب ملک اور ملک مالک اور ملک یہ سب کو جمع کر کے سب کا مالک جو ہے وہ مالک اور ملک یہ صرف اللہ کی سے اور کسی کی لئے نہیں ہو سکتا ہے یہی مخصوص اللہ کے لئے جس طرح یا ملک سب نے جو بتا ہے ہاں تا یہ صرف اللہ کے لئے یہ مالک الملک اللہ کے سوا اور مستحق نہیں ہے جتنے بڑا مالدار کو نہ ہو نبی کی نہ ہو ولی کی نہ ہو تر اس سے کسی کی جائز مالک الملک کہنا صرف اللہ پھر کہا تو اٹی ملک منتشاہ اے اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں مندقت بادشاہ بناتے ہیں تو اٹی الملک منتشاہ اس آیات اس آیات کیا واضح ہو رہا کون بی بادشاہ جب بنتے ہیں آپ اسباب دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ تعالی اس کو بادشاہ بنا رہا ہے اس کیا مجال اس میں مشرف کدھ کے حتے تھے بولا میں کبھی ایک صحافہ سے بات سو رہی چین ٹی رہ آتا بولا میں کبھی سوچا بھی نہیں کہ اگر باکستان بنان گا اور واقع کہ سوچا بھی نہیں بس اللہ نے اس کو کھیش کے بٹا دے کیسے حکمت کی تحت ضرور پہ حکمت ہے اچھا جب ٹوٹی ٹوٹی یعنی دیتے ہے اس کی مقابلی کی لرز کیا ہوگا تأخذ ٹوٹی آپ دیتے ہیں اور جس سے چاہے لیتے ہیں یہی ہے نا بات لیکن یہاں لیتے نہیں کہا ٹوٹی ملک منتشا وَتَأخذ ملک منتشا نہیں کہا اللہ نہیں بلکہ تنزع نظر نظر یعنی طاقت کی ذریعہ کیج کے لیتے زور سے لیتے ہیں کیوں جو بھی کورسی میں بیٹے ہیں اس میں چپک جاتے ہو اس کو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہوتا کورسی میں اتنی طاقت ہوتی ہے اس کورسی کی طاقت کی سہارا لے وہ دلنا نہیں چاہتے اس لئے جس آیات اگر اللہ تعالی کہتے ہیں وہ تأخذ المول کا پھر معانی غلط ہو جات کیونکہ اللہ کا قلام ہے ایک لفظ اس وزن کے ساتھ اللہ بیان فرماتے ہیں دیتے وقملا نہیں دیتا ہوں اس کو چاہتا نہیں لیکن دیتے وقملا نہیں یہ چین کی لیتا ہوں وہ کھا چوہنے کیلئے پیار ہوتا ہے اس لئے کہا وَتَنزِعُلْمِنْكَ مِنْمَنْتَشَا اچھا وَتَعِزُّ مِنْتَشَا اب جب جس کو بادشاہ بنایا سارے دنیا اس کی عزت بھی کرتی تو بادشاہ کے ساتھ ساتھ عزت بھی کون دیارہ اللہ تعالی دیارہ اب ہر بادشاہ کی ساتھ کچھ منافقین ہمیشہ ہوتے ہی کچھ نہیں کرتے ہیں صرف کہتے پیتے ہی اس بادشاہ کی حوالے سے اس کی منافقت کر 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 اس کی تاریش کر تک جاتے ہیں اور بہت خوری ہیں وہ کچھ نہیں کرتے بادشاہ جو کہا وہ ہاں میں ہاں ملائی بلکہ حالان اس کو پتہ یہ غرب کہہ رہا مانگر کدھی نہیں کہیں گ آپ غرب کہہ رہے ہیں آپ بہت سبھی کہہ رہے ہیں وہ کھانے کے لئے ملتے ہیں یہ لوگ بھی مجھ عزت نہیں رہی ہے ایسے لوگ جو بادشاہ کے ساتھ رہتے ہیں اے لوگ کوئی عزت نہیں دنیا دیکھ رہی ہے تو بادشاہ کے ساتھی ہیں اس کی عزت کرتے ہیں پھر جب ذلت دیتے ہیں تو ای منتشا وات ذل منتشا تو صرف بادشاہ کی ذلت نہیں ہوتی یہ مفت خیلی والوں کے ذلت بادشاہ سے زیادہ ہو رہا جب بادشاہ کے ساتھ ہوتے تھے لوگ نہیں تو عزت کرتے تو مجھولی نہیں سب کو پتا ہے یہ لوگ یہ کمہ لوگ ہیں منحقین ہیں دن و جان سے محبت نہیں کرتے تھے لوگ اور جب موت رہی گیا لوگ ٹھوٹی ہیں ان کی چہرے پر یہ وہ منحقین لگئے جو بادشاہ کے ساتھ جہئے بادشاہ کرتے تھے اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتا اکنے ضرور ہو جاتے ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں یعنی بادشاہ سے زیادہ ذلت وہ اٹھاتے ہیں جو بادشاہ کی ساتھ ہوتے تھے وَتُعِذُّ مَنْتَشَعَ وَتُزِلُّ مَنْتَشَعَ دیو بھی کہ خیر کیسا یہاں تو زلت کی بات اگر صرف عزت اور بادشاہ کی بات خیر ہے لیکن جہاں نزع الملک کیچ لینا اور زلت دینا وہاں بھی خیر کہاں سے آگئی جب کہا دیو بھی کہ خیر اس کا مطلب بل کل آپ اپنی اس نظروں سے دیکھیں گے اس میں زلت ہے شر ہے خیر نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ قدی بھی شر نہیں کرتے ہیں بخصوص اس دنیا نہیں جو بھی کرتے ہیں ہر خیر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے صرف خیر نازل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے برائی قدی نہیں کرتے ہیں نہ سوچتے ہیں اس طرح اس کے مطلب جب بادشاہ ان سے کیچ لیا اگر وہ بادشاہ اقل مند ہوتا تو پریشان ہونے بادشاہ اللہ اللہ تعالیٰ کی سامنے سجدہ شکر کرتے ہیں اے اللہ تو نے یہ مضلقت جو اس سے چھین لیا بہت اچھا کیا کیونکہ اس کے وجہ سے میں جہنم کی پر رہ جا رہا تھا ظلم کر کے زیادتی کر کے لوگوں کو خیرہ مکورہ سمجھ رہا تھا تو اس حالت میں مر جاتا تو مر ایک تکانہ جہنم ہے اور کچھ نہیں ہے اے اللہ تو نے اس جہنم سے بچا لیا اب توبہ کی موگوری ملے گا وہ خوش میں آئے گا لیں اسے جاگیں گے تو اس کے نئے خیر ہے پر اس بادشاہ کی ظلم کے اجیسے اس میں رہیہ کے پریشان حال ہوتے پھر اس سے بھی نجات دلایا یہ بھی خیر ہے ہر جاویہ سے خیر کے لئے وہاں خیر کچھ نہیں ہے اس لئے آیات کیا کہ ہیں جب بادشاہ دیتے ہیں اس میں بھی خیر ہے جب بادشاہ چھل لیتے ہیں اس میں بھی خیر ہے دیتے لکھ خیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے کیا وزن ہے اس میں بادشاہ بننے کے لئے کچھ فور استعمال کرتے ہیں طاقت استعمال کرتے ہیں یا تو خوضی اقلاب کے ذریعہ عسکری اقلاب کے ذریعہ یا سیاسی کی ذریعہ کچھ طریقہ سے آتا ہے اور گرا بھی دیتی اسی طریقہ سے یا تو اقلاب کے ذریعہ یا سیاسی کی طریقہ سے گرا دیتے بادشاہ آنے میں بھی جانے میں یہ چیز ہوتا ہے تو یہاں جب کہتے ہیں کہ اللہ کا بادشاہ آپ دے رہے میں ستھ نظر چیز دیکھتے ہیں وہ کی کہ اللہ کیا کیا اس نے اپنا فوج کو نسل کر جن لڑھ جیت دیا حاکم بن گیا بادشاہ بن گیا یہاں اللہ نے کیا کیا کیونکہ آپ صرف اسباب دیکھ رہے ہیں یہ سب نہیں دیکھ رہے ہیں یہ اسباب کس میں پیدا کی نہیں دیکھ رہے ہیں اس میں ہر چیز پر قادر ہوں یہ جو اعت اعت دیکھ رہے ہیں یا سیاست دیکھ رہے ہیں آپ کی نظر میں نہیں آرہ میں وہاں کیا کر رہا تھا اس لئے مثال جو آئے جو بکر خیر اللہ شہد قدیر کیا مثال دیا بلتی لیل فی نہا دن میں رات کو بسا دیتے ہیں اور رات میں دن ایک وقت آتا ہے پانچ دن پانچ دن دن سترہ گھنٹ ہو جاتی کبھی رات سترہ گھنٹ ہے نا ایک مسلمہ داخل کر دیا کیا یہ اچانک ہو رہا آج مغرب کے آزام پانچ بجے ہوا کل سات بجے آزام ہوا ایسا کبھی ہوا ہاں سات بجے ہوتی نہیں مگر اچانک نہیں ہوتا ایسی آفتی سے آتے آج احساس بھی نہیں ہوتا پتا ہی نہیں چلتا اگر اچانک ہو جاتا عجیب پریشان ہو جاتا ایک گھنٹ آگے کر گھنٹ میں کتنی پریشان ہورے بہت لوگوں ایک گھنٹ سری پانچ گھنٹ اگر اچانک کر دیتے ہیں تو کتنی افرکفری کیا جاتی ہے نگوں کی تو اللہ کہ کیا حکمت ہے کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا تو اللہ کہ جب میں یہ کام کر رہا ہوں رات کو بنائے رہا ہوں دن کو بھٹھا رہا ہوں اس کے بعد میں دن کو بنائے رہا رات کو بھٹھا رہا کسی کو احساس ہو رہا پتا جو اسباب میں نے انتظام کیا وہ اب نہیں دیکھ رہے ہیں اس لئے کیا مثال اللہ نے پیسٹ کیا اس کے ساتھ رات دن کی مثال پیسٹ کرنے کے وجہ کہ اللہ نے وہاں جو کام کر رہے ہیں آپ صرف اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن احساس میں نہیں کچھ ادھو میں آپ ذکر نہیں کریں گے اب یہاں لے مثال جس طرح میں رہا دن رجوع کر رہا آپ کو پتا بھی نہیں چھو رہا وہاں بھی میں سی پر رکھیا جو آپ پتا نہیں چلا مثال صحیح اپنی لغاور کی چھ نہیں طول دل لیور فالنہار وطول نہار اور ایک مثال مردار سے زندہ کو پیدا کر رہا رہا اور زندہ سے مردہ پیدا کر رہے کس طرح زمین زندہ ہے لیکن کس کو پتا ہے جو اہل علم جو سائنس دائیں جو اس پر پہکی کر رہا یہ دیت جو ڈال دیتے ہی زمین پر یہ بھی زندہ ہے چھوئے نا لیکن دیکھنے اس کو مردہ سمجھ رہا ہے چلو مردہ ہی لے لو یعنی ہر کوئی یہاں سائنس دائیں نہیں ہے عامت الناس سے جو اللہ خطاب کر مردہ ہے زمین کی مردہ ہے اس میں یہ مردہ دانہ بیگ آپ نے ڈال دیا اس میں سے زندہ نکال رہا اللہ کر رہا اللہ کر رہا مردے سے زندہ نکال کے نکال رہا ہے اسی طرح زندہ سے مردے نکال کے نکال رہا یہاں بھی کسی بے حساس نہیں ہوا جو ریج ہم جو ڈال دیا اس میں سے وقت کیا کہیں گے اس کو در کیا کہتے ہیں دوبارہ کہیں کون کون تلی اچھا سبحان اللہ عربی کہتے ہیں فصیل الفصیل لَو لَوْ قَامَت لَوْ قَامَتِ اَجْعَوْ فَصِيلًا فَلْيُغْرِسْو حدیث میں اِزَا قَامَتُ شَاعَ اَجْعَوْ 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 فَصِيلًا فَلْيُغْرِسْو قیامت اگر ہوئے تمہارے ہاتھ میں پر ایک فصیل ہے آپ اس کو باؤ یہ بھی تو قیامت اور کب یہ دکھئے یہ تمہارا کامی تمہارا کامی بہت کی فصیل تو اللہ بلالعالمین ایسی منسائل پیش کر رہا اور قادر ہونے کی صدیت میں وہ قادر مطلق وَتُخِذِ وَتَرْزِقُ مَنْ تَشَّاعُ بِغَيْرِ حِسَاب یہی ایک مثال ہے آپ جس کو چاہئے بِغَيْرِ حِسَاب قِرِزِق دیتے ہیں اور اکثر اس طرح ہوتا ہے آپ جتنے قام کر رہیے ہیں اسے حساب سے اگر لکھل آپ پر یق دیتے ہیں آپ کچھ دی نہیں کنا سکتے ہیں مگر اللہ تعالی ایسی ایسی نیامت دیر نہیں جو آپ کو پتا دیں احساس دیں یہ آتا بگر حساب جب کیا نیامت دو آپ جب کچھ کام کرتے ہیں ایک مشین تیار کر دیں تو وہ کو رکھتے ہیں کہ اس سے کامیابی کی بات میں کھڑو روپیہ کما سکتا لیکن یہ تیار ہونے کے بعد جو آپ امید رکھ رہے تھے اس کے آدھے بھی نہیں مگر یہ حساب ہے یا آپ امید رکھتے ہی میں اتنا کماؤں گا لیکن تیار ہونے کے بعد اس سے بہت زیادہ کمار رہے ہیں یہ آپ کو بغیر حساب دے رہے ہیں جو امریکہ ایک دفعہ کہا کہ اتنی ہم گنگم ہو گائیں گے یہاں بہت سارے اکھر زمین ہزار 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 دنیا ہزار 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 جب حصول ہونے قریب جب ہوا اللہ حب العالمين ایک آخط آسمان سے بیج دیا سب کو جلا کے ختم کر دیا روا کرتے کچھ بھی نہیں رہا تو کیا تو وہ رکھتے تھے وہ کہ ہم سارے دنیا کو کھلائیں گے اب کیا ہو سارے دنیا اس کو کھلا رہے ہیں اور اس کے پاس کھانے کیلئے کچھ نہیں ہے دلیا والوں سے بی مانگ رہے ہیں اللہ اللہ حساب حساب سے زیادہ بھی دیتے ہیں کبھی حساب سے کلی کر دیتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت دکانے کیلئے وَتَرْزُقُ مَنْتَشَعُ بِغَيْرِ حساب یہ سارے مسائل رہے پیش کرنے کی بات پھر اللہ کا حق بھی ہے کہ آپ کہیں اے میرا بندہ جب آپ کو یقین دو گیا کہ ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے میں کرتا رزق بھی نہیں دیتا ہوں زندہ بھی نہیں کرتا ہوں بات شاہت میں جیتا ہوں زلت میں دیتا ہوں رزق میں دیتا ہوں جب یہ سب کچھ آپ کو یقیم ہو جائے اتنی کیا سمجھانے کے بعد کہ آپ میرے دشمائی سے دوستی کیوں کریں گے کفار یقید اور نفارہ سے ہاتھ کیوں ملیں گے اس لئے تک آیات کس طرہ اللہ تعالیٰ ایک جسرے سے ملاتے دیں لا يتخذ الكافر المؤمنون الكافرین اولیاء اے میرے مؤمن بندے تم صرف میرے رہو کافرین کو اپنا ولی نہیں بنو ولی یا تو سربراہ یا دوست اس کو تم اپنے سربراہ بھی نہیں بنو کنس کنس دوست نہیں بنو کیونے آپ کے خیر خواہ قدیبی نہیں ہو سکتا ہے قدیبی ایمان اور کفر ایک جگہ پر اکٹہ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ کہا لن تربا لفظ لن لا تربا بھی نہیں کہا لن یعنی ہرگز یہ لوگ آج سے خوش نجی ہنگے کافر لوگ جتنی جاہر سے دوستی دکھائیں گے اپنے مفاتی لئے کریں گے صرف اور موقع ملتے ہوں آ کریں گے لوگ لن تربا یہود و نصار آپ سے قدی بھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں کبھی راضی نہیں ہوں گے اس لئے تم ایسے کافرین کو اولیاء نہ سربراہ بناو آپ نہ دوست بناو میں دوست ہوں اللہ اللہ کہتے مجھ چھوٹے آپ کس طرف جا رہے ہیں ان کافرین تو تم اپنے دوست کی بنا رہا ہوں وَمَنْ وَمَنْ فَعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِيْشَ تو ان کافروں کو اگر دوست کی سکھ بناتے ہیں وہ اگر ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو اس وقت خور زدہ ہوکے اس کو دوست بناتے ہیں جس طرح آج کار ہمارا حکوم رائع کر دیں یا تو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مفاد بھی میرے پاس ہے طاقت کا مالک بھی نہیں ہو اس لئے سورہ توبہ میں کیا کہا اَعِدُّو لَهُم مَسْتَطَعْتُ مِنْتُوَّ تم اپنے حیثیت کی مطاق جتنے جو طاقت بنا سکتے ہیں اب بنائے یہ لئے کہا اَعِدُّو لَهُم مَا تغلیبون ہم مِنْتَو تم اتنی طاقت بناو جس سے تم اس پر غالب ہو سکتے اللہ نے یہ نہیں کہا کیونکہ غالب ہونا آپ کا کام نہیں ہے آپ صرف اتنی طاقت بناو جتنے آپ بنا سکتے باقی جتنے چھوڑ دو آپ اپنی کم ہتیار کو نہیں دیکھو کم قیداد کو نہیں دیکھو جتنی کہ سکتے ہی کرو اور جتنا جمع کر سکتے جمع ہو جو آپ لوگ پھر مجھ پر بریش رکھو اور اخلاف تیدہ کرو میری احکامات پر عمل کرو اور دیکھو میں آپ کی نصر دیتا ہوں یا نہیں انتنصر اللہ ینصر کم تنصر اللہ کیا یعنی اللہ کی احکامات کو مانو تم اللہ تمہ نصر ضرور دیں گے اعج لهم مستطعت من قوة ہاں ایک بات تبیادی ہے وَمَن يَفَعَلْ ذَلِك خَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَي جو اس طرح کریں گے یعنی اس کو دوست بنائیں گے یا سربراہ مانیں گے تو یقین کر لو اللہ تعالیٰ آپ سے نصرق اور مدد ہٹا دے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَي تَرْضِمَا نے کیا کہا ہوئے جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ اہد نہیں یعنی نصرق نہیں آپ سے ہم سارے نصرق مدد سب ہم کیس لیں گے کیون تو اس کو سربراہ جانا رہو سارے اور کیا ہو سکتا ہے مفرمان کیلئے اللہ صاف شاید کہہ رہا تم یہ ملو مگر مجھ سے تو یہ نہیں رکھنا کیا خوفناک بات نہیں یہ رہا ہے ہاں آرہا اس کی تب ابھی تو ہاں تک نہیں آیا ایک ایک لغز میں آرہی ہم فلیس من اللہ فیش شیخ اللہ فالا اس میں کوئی دخل ہی پھر استثناء آگیا ہا البتہ ایک صورت ہے محمد صلی اللہ اللہ رسول قوال بلہ ہاں اور میں اللہ رسول ہاں بلہ میں کچھ نہیں سنتا ہوں ان یعصم دہران تو اس کو قتل کا حکم کر دیا قتل کر دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ کی ساتھ میں یہ واقعہ پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا بولا اس نے اللہ تعالی کو رخصت کو لیا اور دوسرے اپنی جان اللہ کیلئے قربان کر دیا کہ خوشتگر انہیں سنائیں یعنی اس وقت جو ثابت قدم رہ کے قتل ہو جاتے ہیں بڑا خوش نسید ہے اور جو اپنے جان کو بچانے کیلئے کچھ تکیہ استعمال کیا وہ فرمای رکھ تو حاصل نہیں کر دی وہ پہلے حاصل کی نظر گناہ گار بھی نبی ہے کی اللہ کے رخصت استعمال کیا اممار ابن یاسر رخصت استعمال کیا اممار ابن یاسر تو اتنی ماہ اس کے والدہ شہید ہو کیونکہ سمید یاسر پہلے شہید اسلام اب وہ آپ کے آنکھوں سے دیکھ رہے کہ اس کے والدہ شہید آئے کیونکہ اور شہید ہونے قریب ہو رہا آخر اللہ بڑا محمد کی چھوڑ دیا ایک دم دھوڑا گیا نبی کی دار اور ارکار پوائنٹ کی کیا گیا اللہ نے آیت نازل فرما دی صورت اللہ میں ہے اللہ من اکری ہے وقل بھو اکری من جو کفری الفات استعمال کی لیکن اس کے دن ارمان سے برے مطمئن ہیں ہم اس کو کچھ نہیں کہیں اس کی لیے مقصورت ہے معاف ہے تو ارخصت استعمال کیا ہمارے بن آسر نے کی کہ آیت جب نازل کی اللہ نے اگر دوبارہ اس طرح تمہارا سر کریں گے تم دوبارہ گر یاد ہو کوئی بات نہیں پریشان ڈھوٹ دلال نے کیا یہ بھی صحابی ہے اس نے ٹکڑہ استعمال علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے اس حالت میں اگر شہی ہو جاتے ہیں بہت خوش نصید ہے دھنتی ہے کہ دونوں صورت موجود ہے اسلام مگر اب ہر کو تو کیا کو اگر استعمال کریں گے رخصت کہیں کہیں پھر دونوں کچھ باقی نہیں رہے گا اس لئے اللہ تعالیٰ کہتے جہاں نہایت ضروری ہے وہاں آپ تو استعمال کریں اور اکثر مواقع میں ثابت قدم رہے ہیں یہ آپ کے اجازہ بہتر ہے یعنی ایک آسانی اللہ نے پیدا کر دیا مسلمانوں کے لئے اس کا ایزانکلہ کہ ہمیشہ اصول پر استعمال کرتا رہو اور سارے یہ حضر نہ سارا سکتے دوس رہو کہ ہمیں اللہ تکیہ استعمال کرنے کیلئے کہا اس لئے ہم سب کو جوز رہیں گے اس لئے آیاء آخر دیکھا آیا تم کس نیت سے تکیہ استعمال کر رہی ہو یہ اللہ تمہارا دل میں کیا ہے نیت میں کیا ہے واللہ بیٹ رہا ہے خبردار مجھ سے حشیار رہو تو جو اپنے دنائی مسئلہ دوستے کے ہاتھ بڑا رہی وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں جو مسلمانوں کو بچانے کیلئے کر رہے ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں اس لئے بلاغ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ کا ترجمہ اللہ اپنے غزب سے ڈراتا ہے کہ میں سب دیکھ رہا ہوں خبردار میرے غزب کی تحت نہیں آنا میرے غزب سے بچ کر رہنا دور رہنا کس وقت اکھ استعمال کریں گے وہ آپ جانتے ہیں اور کس وقت نہیں کریں گے وہ جانتے ہیں خبردار اس کو مسلحت نہیں بناؤ تم دنائی مسلحت نہیں بناؤ مجھ سے درو اس سے بڑھ کہ وہ کیا کریں گے لگ آپ کو وَيُحَذِّرْكُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيَادْ رَكْنَا کہ آپ کو میرے پاس لوت کر ادھر آنا ہے وَإِذَا اللَّهِ مَسِيرٌ اور کیا واقع رہ گی اللہ طبعا میں اشتر بتائیں گے آپ آپ جو سوا کرنے چاہ رہے تھے آیات میں خود جراب آ رہا ہے ہے نم ہم بیشہ استعمال نہیں کر سکتے اس کو بہت ضرورت کی وقت استعمال کر سکتے ضرورت کو اگر استعمال نہیں کریں گے اور ظالم دیش میں آکھ سب کو ایک دم ختم کر گیا پھر اسلام کی دعوت کون چلائے گا اس لئے دعوت کو قائل رکھنے کے لئے کبھی ضرورت پر گیا تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہے مگر اس کا مطلب نہیں کہ ہمیشہ اس پر آمد کرتا رہو واضح ہورا آیات ملکل اس لئے دوسری آیات کہا آیات نمبر انہتیس انتخفی مافی صدور ام قول تو بدو ہو یہ عالم اللہ تو اپنے سینے میں دو کتار رہے ہیں یا مجھ سے ظاہر کر رہے ہیں وہ اصد اللہ کیلئے برادر ہیں جو چھپا رہے ہیں وہ بھی اس کے لئے ظاہر ہے جو آپ ظاہر کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے جو صورت اللہ کیلئے ظاہر ہے تم تکے اگر استعمال کرو بھی کس صورت میں استعمال کرنا کہ آیات ایک دوسری سے کتنی ہوشیائے کرنا اللہ تاکہ اس سے پرہز کرے ہم ہمیں استعمال نہ کرے جس طرح طلاب کی مثال میں نے کہہ دیا تھا نہایت ضرور جو استعمال کرنے کیلئے یہ بہت نہایت آخری وقت بر استعمال کرنی اللہ کہ میں محمد یسو پاستہ رکھ دیا کیلئے تو اس کو ہمیشہ استعمال نہیں کرے ہمیشہ ہر وقت طلاب طلاب نہیں کہیں گے اسی طرح یہاں بھی ہر وقت تو استعمال نہیں کرے بھئے آپ کے ایک ہم تشکل دیتے آپ کی دفاع کیلئے ضرور تو استعمال کرنے کے لئے آپ جس کو چاہے مارتے جا رہی ہیں یہ کہاں کے انساء بھلکل یہ مثال ہے یعنی نحنی سوچ دو دو چیئے آیات ومتیس لینا مشکلے کار معاہ نکتے دورا توری جو دا بچ مہ لزا کن بلک خیر اطول طول هذا و استغفر اللہ اللہ ملك الحمد رب حمد الشاكرین یا اللہ اللہ ملك الحمد على ان وطاقت نا لحمد و شکر و السمائ علي اللہ اللہ ملك الحمد وشکر حتی ترضی لک الحمد الجردی اللہ ملك الحمد كالذی نقول خیر مما نقول اللہ ملك رجل وآعزنا من شرور انفسنا اللہ مفقهنا في الدین واشرح صدورنا للإسلام ونور كلونا بالإمان اللہ ملك الحق حقا ورزقنا اتباعه ورزقنا داقل داقل ورزقنا اجتنابا اللہ ملہ ملہ رشدنا ورزقنا من شرور انفسنا اللہ ملہ ارزقنا فهم القرآن وارزقنا العمل به رحمتك يا رحم الرحمن وتقبل ها منا يا رب العالمين اللہ ملہ سلط حسن الختام اللہ مختم الصالحات عنائنا توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحكم للصالحين غير خزار للا مفتم اللہ مرزقنا من يبنك رزقا حلالا واسع اللہ ملہ 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 علم وانفعنا بما علمتنا رب العالمين اللہ ملہ شمران ورحم وتانا واغفر المؤمنين ولمسلمين والمسلمين والمسلمات الاحيانين والامرات برحمتك يا رحم الرحم اللہ ملہ اکثر لنا والاخوان المسلمين اجمعين واغفر وارحم وارحم هم كما رضونا صغارا وصل اللہ ملہ حبیب ونبی محمد وعلى آل وصحاب اجمعين والحمد للہ رب العالمين